حکیم الامت بابا حکمت حضرت بو علی سینہ جس مرض کا وہ خود علاج کرتے تھے اسی مرض میں خود مبتلا رہے ہیں اور ان کی اسی کالج کے مرض میں بڑی آنکھ کے درد کے مرض میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور آج پوری دنیا میں ہم میٹریک ایف ایس ای بی ایس ای تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ بو علی سینہ بنا پڑے بو علی سینہ نے علم تب پر ریسرچ کی آن میں آپ کو درد ایک کالج کا بڑی آنکھ کے درد کا میں آپ کو علاج بتاتا ہوں اگر ہو جائے کالنج ریجو ہے تو بہت آسان علاج ہے اللہ تعالیٰ کے دیو ان عبدوں میں ممکن ہے کل اس مرض میں آمر رضاق ابھایا بھی مقتلا ہو ہم نے بھی مرنا ہے ہم نے بھی جانا ہے زندگی تو عارضی ہے کسی نے مرض کا علاج کرتے کرتے جانا ہے کسی نے امراض میں مقتلا ہو کر جانا ہے اور کوئی صحت مند چلا جاتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے اللہ بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مرض سے بچائے امراض سے بچائے ہسپتال سے بچائے تو کالنج ریج کا میں آپ کو علاج بتاتا ہوں بہت آسان ہے کچلا شد کیا ہوا کچلا شد پر بھی میرے لیکچرز ہیں کچلا مدبر ایک رتی ایک پاؤ گائے کے دون میں ملا لیجئے اور ایک چھٹان گائے کا دیسی گھی ملا لیجئے اس میں شامل کر لیجئے صبح دوپہد شام تین ٹیم آپ لیجئے تو درد کالنج کے امراض کیلئے بہت ہی مفید ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت جل شفا ہوگی آپ تندرست ہوں گے درد کالنج سے خطرناک مرض سے کالنج ری سے آپ چھکارا پاس سکتے ہیں